اور دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایٹل بیلٹ سے ریچارج کیسے کریں یادی آپ کے ایٹل بیلٹ میں اگر پیسے جمع ہوئے ہیں یا پھر آپ کا ریچارج کر رہے ہیں اور ریچارج ہوگا نہیں اور آپ کے پیسے اگر آپ کے بیلٹ میں جمع ہوگئے ہیں اور آپ اسی بیلٹ کے پیسے سے اگر ریچارج کرنا چاہتے ہیں تو ریچارج کیسے کریں گے اس کا سارا پروسس میں آپ کو اسی ویڈیو میں دکھانے والا ہوں تو بنے رہے یہ ویڈیو کے لاسٹ تک اور چینل بنائی ہو تو چینل کو سبسکرائب جرول کر لیں تو چل دیئے سارا پروسس میں آپ کو لائب کر کے دکھاؤں گا اپنے موائل کے سکرین پر تو چلیے چلتے ہیں موائل کے سکرین پر اور ویڈیو کو سکرین پر تو میں آ چکا ہوں اپنے موائل کے سکرین پر آپ سمپلی آپ کو کیا کرنا ہوگا اپنے موائل میں جو ایٹل تھنکس ہے اسے آپ کو دیکھ رہا ہے میرا ایٹل تھنکس اپ اوپن ہو چکا ہے اور ایٹل اپ اوپن ہوگا تو آپ کے موائل میں کچھ اس طرح کا انٹرفیس دکھائی دے گا اس کے بعد آپ اس کو سکرول کریں گے ایسے تو آپ کو دکھائی دیل بیلٹ میں آپ کے کتنا بیلنس ہے جیسا کہ میرا یور بیلنس دو سو پینسٹھ روپے یعنی میرے بیلٹ میں اور یہ اوپر کے سائیڈ دیکھائی دیل رہا ہوا بیلنس کے آرہا بیلٹ کا آئیکن پر دو سو پینسٹھ روپے چھپے ہوئے ہیں یعنی میرے بیلٹ میں جمع ہے اور اس سے ریچارج کرنے کے لیے اس پر کلک کرنا ہوگا جیسے آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کو دکھائی دے جائے گا آپ کے بیلٹ میں کتنے روپے ہیں جیسا کہ میرے بیلٹ میں دو سو پینسٹھ روپے ہیں اس کے بعد سمپلی آپ اس کو سکرول کریں گے اور آپ کو ریچارٹ Jakائم دیکھائی دے گا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو ریچارٹو آپ کو ایک بار کلک کرنا ہے جیسے اب اس پر کلک کریں گے اس کے بعد آپ کو پری پیڑ پر کلک کرنا ہے پری پیڑ پر کلک کرنے کے بعد آپ جس مبینی نمبر رو کو ریچارٹو کرنا چاہتے ہیں اس کا آپ یہاں پر موائل نمبر یا اور قد میں نیمہ موائل نمبر ڈال دیا جسên مجھے newcomoh jyž کرنا ہے ٹھیک ہے موائل نمبر ملے ڈال چکا ہے اس کے بعد مجھے فسٹ پیک دکھائی دے رہا ہوا آپ کو دو سو پیسٹ روپے بنجی وڈیوڈ آٹا ٹھائج دن کے لیے مجھے یہ والا ریچارج کرنا تو سمپلی میں اس پر ایک بار کلک کیا اس کے بعد آپ کو کچھ اس طرح کا انٹرپیس دکھائی دے گا بھی یہاں پر گھر سو سمجھئے گا یہ یہ لکھا ہے پہلا آکسنا آپ کے سامنے آرہا ہے ایٹل منی یعنی ایٹل منی ہوتی ہے ایٹل بیلٹ جیسا کہ اس میں بیلنس ایٹل میں دکھا رہا میرا بیلنس دو سو پیسٹ روپے ہی ہے مجھے پی کرنے ہے دو سو پیسٹ روپے مجھے پیک کرنے یہ یہی ایٹل یوکی آئی اس میں آپ کے بینک ایکاونٹ سے پیسے گٹھیں گے gravitational ل look eventually اکاؤنٹ سے قٹیں گے ۔ یوں سے کرو گے آپ کو یعنی بہت بہت سارے آقشنز مل جائیں گے جانی تو سب سے کوئی سے بھی اگر آپ Control کو تو آپ کے پیسے آپ کے بینک اکاؤنٹ سے کٹیں گے پہ جب آپ کو یہ دکھائی دے رہا ہے ایٹل منی اس سے ریچارج کرنے پر آپ کے بولٹ سے ہی پیسے جائیں گے اب یہاں پہ اوپر آپ کو آئیکن دکھائی دے رہا ہوں گا سیلیکٹ آفر تو اس پہ آفر پہ کلک کریں گے ہم اور آفر پہ کلک کرنے کے بعد ہم ایٹل منی لکھا دکھائی دے رہا ہے آپ کو اس والے آفر کو اپلائی کر دیں گے ٹھیک ہے اس سے قیمت تیس روپے کیس بیک ملے گا آپ دیکھئے یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے ایٹل منی ہمیزہ اگر آپ کو وولٹ سے ریچارج کرنا ہے تو ایٹل منی سے ہی پیمنٹ کریں اگر آپ کو ایٹل منی وعلی اوکسن سے ہی پیمنٹ کریں جیسا کہ اس میں آپ کو بلناس دکھائی دے رہا اس کے بعد آپ کو اپنا پاسورڈ ڈال دینا ہے جیسا کہ میں نے اپنا پاسورڈ ڈال دیو اور پیناو پر کلک کر دیا تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کانترفیس اوپن ہوگا جیسا کہ یہ ریچارج پروچیسنگ میں ہے دیکھے میسے جا چکا ہے ریچارج سکسے پھولی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اس کو ڈن کر دیں گے یہ میں نے کر دیا ڈن اب ایٹل تھنکس ہے پھر سے اوپن ہو جائے گا ہم اس کو سکرول کریں گے تو سکرول کرنے پر آپ کو اپکا بیلنس ہے ہاں پہ دکھائی دے جائے گا دیکھئے ساگے آپ دیکھا ہے ایٹل پیمنٹ بینک میں جو میرا بولٹ تھا جو ایٹل بولٹ اس میں جیرو روپے بچی ہے یعنی اب ایک بھی روپیہ نہیں ہے اور ریچارج کے پیسے میرے بینک کا کامٹ سے نہیں کٹے بلکہ میرے بولٹ سے کٹے ہیں اگر آپ اسی طرح سے ریچارج کریں گے تو آپ کے بولٹ سے ہی پیسے جائیں گے نہ کی